بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر شورنس کیسے آپ سب؟ میں آلائیٹ سکول کیالی کیمپس سے کلاس ون کی نیچر آج آپ کو اسلامیت پر ہوں گی اسلامیت میں آج ہم نے پڑھنا ہے چوتھا باپ چوتھے باپ میں ہمارے پاس ہے اخلاق کی یاد چوتھے باپ میں ہمارے پاس ہے اخلاق کی یاد اخلاق کی یاد میں آگے ٹاپک ہے ہمارا کلمہ طیبہ کلمہ طیبہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم جو ہمارا پہلا کلمہ ہوتا ہے اول کلمہ اس کو ہمیں کلمہ طیبہ کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ ہم کیوں پڑھتے ہیں اس سے ہمارے کیا ملتا ہے وہ ہمارے لئے کیوں ضروری ہے کلمہ طیبہ کے معنی ہے پاک بات کلمہ طیبہ کے معنی ہے پاک بات کونسی بات پاک بات کلمہ طیبہ ہمارا پر کونس ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے یہ ہمارا پاس اول کلمہ ہے یہ کلمہ طیبہ ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پر کلمہ طیب ہے اس کا کیا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے جو کلمہ طیب ہے وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ پر امان اللہ نے کہا کیا مطلب ہے کہ ہم دل سے اس بات کو یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے وہی اس کا مالک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ پر امان اللہ نے کہا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے اس بات کا یقین کر لیں کہ وہی ذات ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ یہی تمام خوبیوں کا مالک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ٹھیک ہے اس کا کوئی شریک نہیں صرف ہمیں چاہیے کہ اسی کی عبادت کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ماننا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں کلمہ طیبہ میں بھی پہلے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر دوسرے اس میں بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں ٹھیک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا جو شخص زبان سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اور دل سے اس کلمے پر یقین رکھتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے مسلمان کہلاتا ہے جو کلمہ طریبہ پڑھ لیتا ہے اس کو دل سے اس بات کا اقرار کر لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے کوئی اس کا شریک نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں جو شخص اس بات پر یقین پختہ یقین کر لیتا ہے وہی کیا کہلاتا ہے مسلمان کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ کلمہ طریبہ کی ریڈنگ کر لی اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 29 ٹھیک ہے 29 پیس نمبر پر کیا ہے ہمارے پر مشک ہے اس مشک میں ہمیں دیا ہوا ہے سوال نمبر 1 دس زیل سوالات کے جوابات لکھئے ٹھیک ہے کلمہ طریبہ کے کیا معنی ہے کلمہ طریبہ کے معنی ہے جی شرائنٹس آج کی جو ہمارے دین مشک ہے ٹھیک ہے مشک ہم نے پیچھے کلمہ طریبہ کی ریڈنگ کی اس کے اقارڈنگ کی کچھ ہمیں قیسن دی ہے اس کو ہم نے سوال کرنا ہے سوال نمبر 1 ہے زیل میں دیئے گئے سوالات کے جوابات لکھئے کلمہ طریبہ کی کیا معنی ہے کلمہ طریبہ کے معنی ہے پاک بات کلمہ طریبہ کے معنی کیا ہے پاک بات ہمارے ایمان دوسرے وقت ہمارے پاس ہے ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے کلمہ طریبہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کیا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کلمہ طریبہ ٹھیک ہے جو شخص کلمہ طریبہ پر یقین رکھتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے جو شخص کلمہ طریبہ پر یقین رکھتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے اس کے بعد ہے کون ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا کلمہ تعبیٰ کا ترجمہ لکھئے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں کلمہ تعبیٰ کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آخری رسول ہیں آج کا یہ ہم نے ٹاپک پڑا کلمہ تیبہ کیا ہے کلمہ تیبہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کلمہ تیبہ کو ہم پہلا کلمہ بھی بولتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں جو شک اس بات پر یقین کر لیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا ہم نے ریڈنگ پر ہی کلمہ تیبہ کی اور اس کے ہم نے یہ مشک کو ہم نے حل کیا ٹھیک ہے سٹورینٹس اب ہم اپنے لیکس نیکشل میں ملیں گے تب کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا